والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین قال اللہ عز و جل في محکم تنزیل في کلامه الكریم في القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم و انزل علیك الكتاب والحکم و علمك ما لم تكن تعلم و کان فضل اللہ علیك عزیم و قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم خیركم من تعلم القرآن و علم او کما قال صلی اللہ علیہ و سلم اللہمہ صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلی تعلیہ وعلى آل عبراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم اللہم جلل القرآن العزم ربی قلوبنا و نور ابسارنا و شفاہ مومنا و گمومنا و جلاء حزاننا اللہم انہا نسالک الہدا و تکا والعفاف والغنا اللہم انہا نسالک موجبات رحمتک و عزائب مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم اللہم لا تدالنا زمان اللہ غفرت ولا حمان اللہ فرجت ولا دان اللہ دویت ولا سکمن ولا مرضن اللہ شبھت یا شافی الامراز یا رحم الراہمین اللہم اگفر لنا ولی والدین و رب رحمهما کما رب بیانی صغیرہ اللہم اگفر ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بام اللون حمیز اللہ عظیم شاگرد استاز محترم جنید احمد استاز الاساد جزا محترم عبد الرشید شاہ صاحب آیانی جمعیت صدر تحصیل صدر تحصیل ماتن محترم تارک بشیر صاحب دیگر محضر سامین خواتین و حضرات عزیز بچوں میرے لئے یہ آج خوشی اور مسارت کا مقام ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اس دعور میں جبکہ لوگوں نے میرے کندوں پر جمعیت اہلی دی جنوہ کشمیر کا بھوچ ڈالا ہے اور جمعیت اہلی دی جنوہ کشمیر کے پروگراموں میں آج رکھ برہ والوں نے اور ایک عظیم الشان پروگرام جو یہ رکھ برہ میں تحفیظ القرآن کے نام سے شروع کرنے والے ہیں جمعیت کے ان پروگراموں میں اس کو شامل کر دیا اللہ تعالی اس کو قبول کری چونکہ میری آج طبیعت ناساز تھی گھر والے منع کرتے تھے کہ آج آپ نہ جائیے لیکن دل میں ارادہ تھا اور پہلے ہی پروگرام تائی تھا اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالی کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی کا مشن چلا رہے ہیں اگر اس میں بیماری کا اضافہ کیا جان بھی جائے وہ کم ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آجانا ہوا ہم کتنا بھی کریں ہم کتنی محنت بھی کریں لیکن اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے سب سے پہلے اللہ کی یہ منت اور اللہ کا یہ احسان ہم پر ہے جس اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا یہ آپ ہی زیادہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے یہ جنگلات یہ زمین یہ پہاڑ جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جانور جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کو کھاتے ہیں کسی سے دودھ حاصل کرتے ہیں کسی کو سواری لیتے ہیں بطور اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے آپ کو اس احسان سے نوازا کہ یہ آپ کے لئے مسکر کر دی اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسلام کی طرف ہدایت دی کتنے لوگ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے کھانوادہ میں پائدہ ہوئے تھے سردار تھی بڑی شہرت تھی لیکن اللہ تعالی نے نہیں چاہا چاہے وہ اس کا چچہ ہو چاہے وہ اس کا دوسرا رشتہ دار ہو جنت سے کھٹیر کر جہنم رشید کر دیا لیکن یہ آپ کو اللہ کے منت ہے آپ یہ نہ سمجھو ہم بیک ورڈ ہیں ہم پس ماندہ ہے ہماری پہچان عام لوگوں میں کم دیناشتی والے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آج آپ کو لوگ نیچے سمجھتے ہوں لیکن اصل امتحان جب ہوگا تو وہاں ہی پتہ چلے گا کہ یہ رکھ براہ والے جن کو صحیح ایمان تھا جن کو اللہ پر ایمان تھا جو اسلام کے دلدادہ تھے جو نبی کے شہدائی تھے ان کا ہی استقبال کیا جائے گا یہ جو لوگ آپ کو کام سمجھتے تھے شاید شاید ہے اس وقت میں کریں کاش میں بھی انہی لوگوں میں پائدہ ہوا ہوتا ہے پہاڑوں میں رہنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دیتا ہے میدان والوں سے زیادہ ان کا ایمان پکتا ہوتا ہے جس طرح پہاڑ پکتا ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح ان کا ایمان بھی پکتا ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ کفر میں بات جاتے ہیں شرک میں بات جاتے ہیں نافرمانی میں بات جاتے ہیں ان کا شرک بھی ان کا نفاق بھی ان کا کفر بھی عام لوگوں کی نظمت زیادہ سکت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی منت ہے آپ خائر الامت میں ہیں اور آپ جس اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نبی خائر الامیاء سعید الاولیاء الاخرین خاتم النبیین امام الامیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسی شان ہے کیسی برکت ہے ہمیں اس برکت کو جانجنا ہے اس کی تعظیم کرنا ہے آپ نے یہاں ہم کو دعوت دی کہ ہم یہاں تحفظ القرآن کے نام سے جہاں ہم اپنے نامنے حالوں کو اس قرآنی مجید کی تعلیم دیں گے ان کے ذہنوں میں اس کو محفوظ کریں گے واللہ میں سمجھتا ہوں اگر یہاں انورسٹی بھی بن جاتی اگر یہاں بڑا کالیج بھی کھولا جاتا لیکن ان کی یہ قدر نہیں ہوتی جو قدر اللہ تعالی نے آپ کے اس پروگرام کے جس کا مشن رقبہ والا آج شروع کر رہے ہیں رقبہ والو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کو مبارک بات ہی دیتا ہوں میں آپ کے اس کام کو بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں اللہ تعالی اس کام کو آپ کو قبول کریں میں چند کلمات قرآنی مجید کے حوالے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جمعہ تعالی جو ہوا کشمیر نے کیوں علم شرعہ اور قرآنی مجید کی ہی تعلیم پر زیادہ توجہ دی ہے اسی مشن کو یہ کیوں آگے چلا رہی ہے ہمیں کیوں رقبہ میں بھی تعفیز القرآن کے نام سے اس درزگاہ کو قائم کرنے کے ہمیں زورت پڑی ہے یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لئے نہیں یہ کسی کمیونیٹی کو مات کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ اس کا سربہ کی مقصد ہے کہ یہ جو پوری بشتی ہے اللہ تعالی کی اس کتاب سے یہ استفادہ کریں اور ان کو جنت نصیب ہو جائے اور ان سے جہنم کی یہ سختی سے یہ آزاد ہو جائے مسلمانوں اس کتاب کے احمد آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے روز اللہ تعالی اس کتاب کے بارے میں جو اللہ تعالی نے یہاں نازل کی تھی اور بتایا تھا ذالک الكتاب لا رعب فی خدا للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے یہ متقین کے لئے میرے عزیز نافجوانوں مسلمانوں میرے عزیز پیاروں بزرگوں چھوٹے بڑھو آپ قرآن مجید کی جو ہے آپ اس پر یہ پڑھو جانچو اس پر گھوڑ کرو دنیا میں اتنے کتابیں لکھی گئی ہیں اتنے کتابیں وہ وجود میں آئی ہے حتاکہ احادیش کی احادیش کی کتابیں بھی ہیں صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے سنن نسائی ہے سنن عبود آود ہے سنن تیرویجی ہے یا باقی سنن کی کتابیں مسانید ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالی نے وہ درجہ آدھا نہیں کیا ہے جو درجہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو دیا ہے آپ آیات پر گور کیجئے یہ وہ کتاب ہے جس بارے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا خبردار خبردار مسلمانوں جب اس کتاب کی کلاوت کرو ایسے نہیں کرنا کہ آپ سیدھا پڑھنا شروع کرو گے بلکہ ویزہ قرآن فستعیزو باللہ من الشیطان نررجیم یہ عام کتاب نہیں ہے یہ عام کتاب نہیں ہے دب اس کتاب کو پڑھو گے تو سب سے پہلے کیا پڑھو گے آوذ باللہ من الشیطان نررجیم کیونکہ شیطان اور قرآن کو آپس میں مقابلہ ہے قرآن پڑھنے والے کو شیطان کے اس جماعت سے مقابلہ ہے اس لئے اہلی قرآن اور اہلی شیطان ان کو آپس میں زد ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو بتائے گیا کہ تم کیا کرو گے جب قرآن پڑھو گے فستعیزو باللہ من الشیطان الرجیم یہی وہ کتاب ہے جس بارے میں آپ دیکھیں گے علماء کرام اور سب اس پر متفق ہے اور حکم بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے گا اگر جب قرآن پڑھا جائے گا اس کو سنو تمام علماء کرام اس پر اتفاق ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کوئی کام کرنا جائز جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سنو اور بڑی خاموشی سے سنو شور نہ لگا یہ نہ کسی حجیس کی کتاب کے بارے میں ہے نہ کسی دنیائی کتاب علم ساسرے کے کتابوں کے بارے میں ہیں چاہے فیزیک ہو کیمسٹری ہو میتھامیٹک ہو آپ اس وقت کلام ہی کر سکتے ہیں آپ اس وقت کوئی کام ہی کر سکتے ہیں اگر اگر اس کو پڑھایا چاہتا ہو لیکن صرف ایک کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِزَا قُرِعَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانِسْتُعُلَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ قرآن مجید کی جب کلاوت ہوگی تو آپ کو اجازت نہیں آئے کسی کلام کرنے مسلمانوں آپ روزہ رکھتے ہیں رکھتے ہیں نہیں اور روزہ کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ سے ہماری جو ہے سارے پرپشلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان کی برکت جو اس کو حاصل ہوئی ہے بول کہ وہ اس وجہ سے ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن شہر رمضان کو یہ برکت خود اس لئے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تو معلوم ہیں زیادہ قرآن تحجد میں پڑھا جاتا ہے ہم ازان کے پھورا بیعت دعود پڑھ کے ایک دعا پڑھتے ہیں اللہ رب حضی دعوت تام و صلاة القائم آت محمد الوسیل والفضیل و بس مقام محمود ہم اس میں مانگتے ہیں اپنے نبی کے لئے اے اللہ ہمارے نبی کو قیامت کے رو مقام محمود عطا کر لوگ کہتے یہ شفاعت کا مقام ہے بعض کہتے یہ جنت میں ایک بڑا درجہ ہے نبی نے فرمایا جس امتی نے میرے لئے اس مقام کو مانگ ازان کے بیعت میں اس کو قیامت کے روز شفاعت کروں گا اللہ تعالی ہم کو بھی اس کی شفاعت میں نظیم کریں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو وَمِنَ اللَّي لِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ اَسَا اَنیَبْ اَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے ہمارے پیارے نبی اے نبیوں کے سردار جو امت یہ مقام محمود آپ کے لئے مانگ رہے ہیں اس کا آسانی سے ہم نہیں دے سکتے اس کے لئے آپ کو اور ایک کام کرنا پڑے آپ رات کے وقت اٹھئے اور نفل نماز پڑیئے تحجد اَسَا اَسَا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تب یہ ممکن ہے تب یہ ممکن ہے کہ شاید اللہ اللہ آپ کو قیامت کے روز ایک اچھا عزاز دے گا آپ کو ممکام محمود عطا کرے گا یہ سب قرآن مجید کی برکت ہے اسی قرآن مجید کی تعلیم کے لئے نبی کریم نے فرمایا خیرکم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَ یہ ایک عزیم مشن ہے اس بارے میں آپ نے بہت سنا دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب سے پہلے اس بچتیواروں کو اس میں مبارک بات مبارک بات ہی دیتا ہوں اس کے بعد صدر تحصیل اور اس تحصیل کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ذلہ اسلام بات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جہاں ہم نے بچوں کے لئے ہر نانگ میں اور روح میں اب تحصیل قرآن کے نام سے بچوں کو ہم نے ادارے قائم کیے آج اس بچتی کے ان جنگلات میں اس دور پہاڑی میں اس پسمندہ علاقوں میں ایک گرتمند مندہ نہ جرتمندہ نہ کہتے ہیں اٹھایا کہ یہاں بھی ہم انہوں نے تحصیل نام کے دام ایک سے درزگاہ قائم کرنے کی تھان لی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کے اس اقدام کو قبول کریں اور جلد سے جلد یہ ایک بڑا دارالعلوم من جائے میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم رقمہ برحوالوں کے ساتھ ہیں پوری جمعہ دہلی جی جو ہوا کشمیر آپ کے ساتھ ہے آپ کے تحصیل کے ساتھ ہے یہ مشن صرف آپ کا مشن نہیں بلکہ جمعہ دہلی جی جمعہ کشمیر کا مشن ہے یہ رقمہ برحوالوں کا نہیں اسلامباد والوں کا مشن ہے تحصیل شانگز کا مشن ہے مرکجی جمعہ دہلی جی اس کا مشن ہے ہماری برابر برابر ازمداریاں ہیں آپ اکیلے نہیں آپ کے ساتھ پورا جمعہ کشمیر پندرہ لاکھ لوگ آپ کے اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا مشن ہے جس طرح اس صاحبی زمین نے یہاں واقف کیا ہے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی تاکریر میں شاید کسی صاحب نے یہ وعدہ نہیں دیا میں اتنا دوں گا حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اٹھے وہ کہا کہ میں ایک درزہ بناوں گا میں ایک منزل بناوں گا شاید اس وجہ سے اس بشتی میں ایسے رہنے والے نہیں ہوں گے لیکن گبرانی کی ضرورت اللہ پر براثر رکھو شاید یہاں وہاں یہاں انہارمی کو بھیجے گا جو یہ کام کرتے ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے مجھے آج بھی ماما ربزان یاد آتا ہے ماما ربزان کون ہے یہ ایک زمیندار تھا بٹ مالوں کے رہنے والا تھا بیچ میں بیمنہ میں جہاں زمین نہیں ملتی صاحب زمیندار تھا زمیندار تھا لیکن بے اولاد تھا ایک دن آیا میں صدر نہیں تھا کہا باٹ صاحب میں بے اولاد ہوں میرے استغفار کرنے کے لیے میرے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے مال سے نوازا ہے میں کیا کروں میں چاہتا ہوں میرے پاس زمین ہے وہ کسی اچھے کام کو لگے چلو ہم جائیں گے ہم اس کو یکیم درست کو دیں گے میں نے کہا نہیں ماما رمضان سبر کیجئے سبر کیجئے اللہ تعالی نے آپ کے اس اخلاص کو شاید قبول کیا ہے ضرور ایک ایسا مشن آئے گا ضرور ایک ایسا وقت آئے گا جب اس میں وہ لوگ استفادہ کرتے ہوں گے جو ایک وقت نہیں چوبیس گھنٹے آپ کے لئے استقفار کرتے ہوں گے چوبیس گھنٹے ماما رمضان صاحب کہتا یہ کہاں ممکن ہے یہ کہاں ممکن ہے میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے کہا جائید جب جب میں نے صدارت لی میں نے جمعہ دہلے دی جمعہ کشمیر میں اعلان کیا مجھے تین کنال سات مرلہ زمین ایک صاحب زمین دار نے دیئے ہیں چلو ہم اس پر الکول یا صلف یا لیل بنات بنائیں گے کام شروع ہوا آج چار مجھلہ والی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے الحمدللہ اور اس پر کڑور روپیہ خرچ ہوا ماما رمضان نہیں رہا ماما رمضان نہیں رہا لیکن چھے سو بچی ہیں جو اس میں تعلیم حاصل کرتے کرتے ہی کرتی ہیں آج بھی جب قیامت کے روز اللہ تعالی جمع کرے گا یہ چھے سو بچیے جو علومی شریعہ حاصل کرتی ہیں اللہ تعالی جب ان کو جنت کی درب لے جائے گا ماما رمضان کو شاید اگر اس کے آمار ٹھیک نہیں ہوں گے اور وہ شاید اللہ تعالی اس کو کہے گا آپ کو جنت نہیں ملے گی لیکن وہ دعویٰ کریا ہے اللہ میں نے میرے زمین تھی جو آپ نے مجھے عارضتاً مجھے مالک بنایا تھا میں نے آپ کے رضا کے لئے واقف کی اس میں چھے سو بچیاں چھے سو بچیاں تعلیم حاصل کرتی تھی اور وہ استغفار کرتی تھی اپنے اس مالک کے لئے اللہ فرمائے گا ضرور ماما رمضان ایسے ہوا جب یہ بچیاں جو آپ کے کام پر ان کو جنت نصیب ہوئی کیا آپ کو ہم کیا آپ کو ہم روک دیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا اور اللہ تعالی ماما رمضان کے لئے جہنم کے درواز ان کو بند کرے گا یہی طریقہ یہاں بھی ہے میں ان باگرد مسلمانوں کو اس حوالے سے یہاں مراکبرہ میں یہ جو تعمیر ہو رہا ہے میں آج ان کمزور آنفاظ کے ساتھ ان کو اس مسید کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آئے اہل سروت اس مجھتی کے اور اس تحصیل کے اور اس زلہ کے اپنی گیرد کو دکھائیے اپنی گیرد کو دکھائیے اور ایک سال کے اندر اندر جب ہم ہم دوبارہ آئیں گے یہ بلڈنگ شاندار بلڈنگ بنی ہوئی ہو انشاءاللہ ضرور وقت آئے گا میں انہی کم الفاظ کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا ہمارے نائب سادر وضو کرنے کے لئے گئے تھے کچھ افراد وضو کرنے کے لئے گئے تھے نماز باجہ بات پڑھیں گے اس لئے تب تک ورنہ طبیعت نہیں چاہتی تھی میں لمبا کروں میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا صبح سے اس وقت تک آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اس کے بعد تحصیل تحصیل کا شکر گزار ہوں ساتھ تحصیل کا شکر گیا ہوں آپ نے جو اعزاز بیخشا اس کا شکر گزار ہوں اور آپ نے جس مقصد کے لئے آپ یہاں ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے صبح سے اس کو سجایا ہے میں یہاں اس بشتی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے یہاں بولا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ ہم نے یہاں آپ کے قرآن مجید کا یہ چراغ روشن کیا آپ کا وعدہ حق ہے آپ کا وعدہ حق ہے جب چراغ جلے گا یہ اللہ کا چراغ ہے یہ بجھنے والا نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جو میں نے ابتدا میں کہا ہم کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہمارا مشن ہے کہ ہم لوگوں کو یہ راستہ دکھانے کے لئے ہیں جنت کا راستہ کون ہے جہنم کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچو جنت کی طرف آ جاؤ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے دوست ہیں آپ ہمارے جو ہے ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں ایک نبی کے امتی ہیں ہمیں ایک راستہ لینا چاہے وہ ہے ہم وہ پران سنت کا راستہ ہے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے جمع تہل جی جمعہ کشمیر نے اسی راستہ کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اسی راستہ پر استقامت عطا کر کے اس راستے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس راستے پر استقامت عطا کرے اس راستے کو جو سکتیاں اس میں ہیں جو خطرات اس میں ہیں ان سے محفوظ کرے اور جو آج سے کل ہماری جماعت کے خلاف ساشے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساشے سے بھی ہم کو محفوظ کرے ہمارے علماء کو محفوظ کرے ہمارے لوگوں کو محفوظ کرے عام مسلمانوں کو محفوظ کریں اے اللہ ہم میں جو جس جس نے آج تک اس بچتی میں اس دین خنیب کی خدمت کی ہے نہیں ہے ان کی مغفرت کریں اور جو آج کر رہے ہیں ان کو صحت و حافیت کا عطا کریں اور جس نے یہ زمین دی ہے اے اللہ وہ اس کو بھی یہ صدقہ جارہ بنائیں اور جو آج تک انہوں نے اس میں کالم درہ میں ساکھنے اس ملنگ بنائنے میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کریں اور جو دینے والے ہیں میری ان سے بھی یہی گزارش ہے جلد از جلد یہاں کے اندزامیہ تحصیل شانگس کے ذمہ داران صدر تحصیل کے ساتھ رابطہ کر کے اس بلنگ کو آگے بڑھانے کے لئے دو منزلہ تین منزلہ بنانے کے لئے وہ آگے آئیں تاکہ اس مشن کو پورا کہجے وصل اللہ اللہ خلقی محمد والا علی وصابی اجمہین